السلام علیکم فرنڈز ورکم باک ٹو مائی چینل اے ایف کی چند پوٹ زائفہ میں آپ سبی کا اسواگت ہے میں ہوں اسما تو آج کی ہماری بارش سپیشل مسالہ چائی کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بہت ہی کم ٹائم میں مسالہ چائی آپ گھر پر پی سکتے ہیں کیونکہ بارش کا موزہ میں تو چائی پینے کا مزائی کچھ الگ ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور بنائیے فیاملی فرنڈز میں اس کو شیئر کیجئے اور انجوائی کیجئے تو آئیے چلیے اس پوری ویڈیو کو ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا مسالہ آپ کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور کیسے سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کریں گے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون مسری ڈائماند مسری تو یہاں پر میں نے لیا ہے دالچینی چھوٹے 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 رہا Çams سے 8 ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے With some shrimp اور یہ ہے ہمارا درک کا powder سکھی ہوئی ادرک کا powder مسائلہ چائی منانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے بہت ہی اسپیشل چائی ہے بہت ہی چھوٹ پر بنگا ریڈی ہوتی ہے مصالے کچھ سے ریڈی کر لیں گے انہیں ہام ہم اس کے سالے میں لے لیا about grandpa ہم ہم مرد کر رہنے جاں افرکا پوڈر رکھان سکھ ساسه ہے ہوچنج لائے اسے منعوبہ دیں گے اس پرتلفے میں پھر کروری میں کر رہنے عن کو دیکھا دیں گے کہ اس کے سالے است میں جیسان کیا مرد بنیو موشری کے سالے میں لیا ہے پہورر میں مٹس جان لھی ہم کیونکہ مصالے پھر کر رہنے پک کیا پھر کر کر رہنے گے اور اس کو رکھیں گے سائیڈ میں تو آگے کے دوسرے انگریڈینٹس میں میں آپ کو ابھی دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک بگونا تو یہاں پر میں لے رہی ہوں ہر گلاس واتر تو یہاں پر اب ہم دالیں گے چائی پتی تو چائی پتی یہاں پر میں دال رہے ہوں 2 تی سپون فل تو یہاں پر اب ہم دالیں گے شوگر شوگر دالیں گے 1 دیبل سپون فل تو اس کو ہم اچھے سے پکنے دیں گے ہلکی سے گیاس پر تو جب تک ہم ریڈی کر لیں گے ہمارے مسالہ ہاتھ و فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے مسالہ چائی کا مسالہ اچھے سے بنا کر ریڈی کر لیا ہے تو یہ مسالہ آپ اسٹوڑ کر کر اس کو رکھ سکتے ہیں تو مسالے والی چائی کے لیے مسالہ ہمارا خوشبودار بن کر ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی اچھی سی بڑی اچھی کی خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں تو چلتے ہیں چائی ہماری پک رہی ڈکاشن تو مہاں پر چلیں گے ہاتھ و فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دو کپ لے لیا ہے دودھ جی ہاں تو یہاں پر دودھ ہمارا دو کپ اچھے سے گرم ہو رہا ہے تو کریم والا دودھ لیں گے تو کریم والا دودھ لیں گے تو آپ کی جو چائی ہی مسالہ چائی اچھے سے بنا کر ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا دکھائی سکتے ہیں چائی کا مصالہ 1 تی سکون فل کیونکہ میں نے دودھ لیا ہے تو یہاں پر دالیں گے 1 تی سکون فل مکس کر دیں گے پکا لیں گے دودھ کو گرم کر لیں گے ہاتھ و فرنڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دکھائی سکتے ہیں اور اس کو دو منٹ کے لئے اچھ سے پکا لیں گے ہاتھ و فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دودھ کو اچھے گرم کر کے سائیٹ میں رکھ لیا ہے یہاں پر ہماری دکھائی سکتے ہیں گاڑی بھی ہو چکی ہیں مسالہ چائی کی دیکھے ہم چکتے ہیں اچھ سے اس کے اندر کلر بھی آ چکا ہے تو کیا کریں گے ہم اچھ سے اچھے اس کے اندر کلویں پکا کر دیں گے اور یہاں پر اچھے اس میں چھانلیں گے دیکھئے ساری دکھائی سکتے ہیں دودھ کے اندر ساری دکارشن میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہماری مسائلہ چاہی اچھے سے پرفیکٹ بن چکی ہے تو آپ کو کہیں ہوتل کہیں پر ریسٹورنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں گھر پہیزی لی آپ مسائلہ چاہی بنا کر پی سکتے ہیں فریش فریش تو اس کو ہم گیاس کے فلیم کو فرس اچھے سے آؤن کر دیں گے اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے دو منٹ کے لیے ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری مسائلہ چاہی اچھے سے پک رہی ہے ہم نے اس میں ڈکارشن کو اچھے سے آئٹ کر دیا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ دال سکتے ہیں شکر اور پتی کا استعمال کیونکہ میں نے 2 ٹیبل سپون لے لیا ہے پتی اور میں نے مسری بھی ملائی تھی مسائلہ میں اسی لئے میں تھوڑی سی شکر کا استعمال کیا ہے یعنی کہ 1 ٹیبل سپون دالا ہے تو آپ اس کو اچھے سے دال لیجئے تو چاہی ہماری اچھے سے پک چکی ہے تو آئیے چلیے ہم آپ کو موسم بہار کی چاہی سرف کر دکھائیں گے ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے گرما گرم چاہی کو اچھے سے سرف کر دیا ہے ہماری مسائلہ چاہی تو آپ اس کو بسکٹ کے ساتھ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہماری مسائلہ چاہی گھر پر بند سکی ہے بہت ہی خوشبودار بہت ہی مزیدار اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو میری چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل آئکن کو کلک کیجئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی تو پھر میں لیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ